شوشانت سنگھ راجپوت کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں معاف کیجئے گا ہم میں سیدھی بڑی خبر آپ کے سامنے پرست کرتا ہوں شوشانت سنگھ راجپوت کی سوسائیڈ کیس کی جانچ کے بارے میں ایک بڑا خلاصہ ہوا ہے انفوسمنٹ ڈیریکٹریٹ کے سوتروں کے مطابق یہ پتا چلا ہے باتشیت کے دوران کہ شوشانت کی مانسک بیماری کو لے کر ایک نئی تھیری سامنے آ رہی ہے ریار نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ پچھلے سال وہ اپنے بھائی شوک اور شوشانت کے ساتھ یورپ کے چور پر گئی تھی اس دوران جب وہ اٹلی کے فلورنس میں ہیریٹیج ہوتیل میں رکی تھی تو ہوتیل میں شوشانت کے کمرے میں ایک پرانی پینٹنگ لگی ہوئی تھی پینٹنگ سپینش پینٹر فرانسس کو گویا کی تھی جس کا نام تھا سیٹن ڈیویرنگ ہس سن اس پینٹنگ میں شنی اپنے بچوں کو نگل رہا ہے کچھ اس طرح کی ایک بھاو تھا اس میں ریا کے مطابق پینٹنگ کو دیکھ کر شوشانت سنگھ کافی ڈر گئے تھے ڈر کر شوشانت سنگھ رودراکش لے کر منتر پڑھنے لگے تھے اٹلی کے بعد شوشانت ریا اور شیوک آسٹریہ گئے تھے ریا کے مطابق آسٹریہ میں شوشانت زور زور سے کبھی روتے یا کبھی چلاتے تھے ایسے میں انہیں ٹور کو پہلے ہی ختم کر کے بھارت واپس لوٹنا پڑا اور بھارت لوٹنے کے بعد شوشانت کے طبیعت لگتار خراب ہونے لگی تھی مانسک ستیب ہی بگڑ رہی تھی حالات اتنے خراب ہو گئے تھے کہ شوشانت کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا پڑا تھا ریا کے دعوے کے مطابق یورپ سے لوٹنے پر کیا ہوا آئیے اب آپ کو دکھاتے ہیں دراصل ستروں کے مطابق پوچھتاش میں ریا نے بتایا کہ ممبئی سے لوٹ کر وہ شوشانت کے ساتھ ہی رہ رہی تھی اس دوران شوشانت کا سیکیٹرک علاج بھی چل رہا تھا حیرانی کی بات یہ ہے کہ اسی دوران شوشانت کے ساتھ مل کر ریا نے دو کمپنیوں کو سیٹ اپ بھی کیا تھا ریا چترویدی کا یہ دعویٰ ہے کہ شوشانت کی حالت کو دیکھتے ہوئے سپشت تھا کہ وہ ڈپریشن کے دور سے گزر رہا ہے ایسے میں شوشانت نے ریا کو آٹھ جون کو اپنے گھر سے جانے کے لیے کہا تھا یاد کیجئے گا یہی وہ تاریخ ہے جب دونوں کے بیچ جھگڑے کے بعد بھی انفورسمنٹ ڈریکٹریر سوتر بتا رہے تھے تاکہ اور ریا کا یہ کہنا ہے کہ آٹھ جون کو وہ اس لیے گئی کیونکہ شوشانت اپنے ڈپریشن سے خود کو اوبارنا چاہتے تھے اس دوران آٹھ سے چودہ دون تک ریا اپنے گھر کے کمرے میں بند رہی اور باہر تب ہی نکلی جب اسے شوشانت کی موت کی خبر ملی اس سے پہلے دس جون کو شوشانت نے ریا کے بھائی شیوک کو اسمس کر ریا کی طبیعت اور اس کے بارے میں جانکاری لینے کی کوشش کی تھی اس پورے معاملے پر آئیے اور بات چیت کرتے ہیں ہمارے سہی ہوگی جے پرکاش سنگھ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جے پرکاش جی یہ بتائیے کہ جو اب تھیوری سامنے آ رہی ہے خاص کر کے سارچنگ ڈیورنگ ہز سن یہ پینٹنگ اپنے آپ میں دنیا بھر میں کئی جگہوں پر دیکھی جاتی ہے لیکن کیا یہ کسی کو ڈپریشن کے دور پر لے جا سکتی ہے بلکل یہی سب سے بڑا سوال ہے اور جو ایجنسیوں کو بتایا ہے ریا نے وہ یہی بتایا ہے کہ سوشان سنگھ راجپور جب یوروک ٹور پر گئے تھے خاص کر کے جب اٹلی کے ہٹل میں تھے تو وہاں پر وہ سب سے زیادہ جو ان کو ڈپریشن کا اٹیک آیا تھا وہ وہی پر آیا تھا ایک پینٹنگ دیکھ کر وہ ڈپریش ہو گئے تھے اور اس کے بعد سے لگتار ان کو کئی ڈاکٹروں کے پاس لے جایا گیا کئی مانسک جو روک کا علاج کرنے والے سائکیٹریسٹ ہیں ان کے پاس لے جایا گیا چار سائکیٹریسٹ کا بیان مومبئی پولیس نے درج کیا تھا اس معاملے میں تو جب یہ سوال آیا کہ ریا اتنے زیادہ سائکیٹریسٹ کیوں بدل رہی تھی تو اس پر یہ جواب آیا کہ سوشان سنگھ راجپوٹ جو ہیں ان کی جو بیماری ہے وہ ایک ڈاکٹر سے نہیں سمل پا رہے تھی ڈائیگنوز جو ڈاکٹر کر رہے تھے وہ جو دوا دے رہے تھے اس سے نہیں سمل پا رہے تھی لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا کوئی پینٹنگ دیکھ کر سوشان سنگھ راجپوٹ جیسا جو مجبوط من کا مجبوط جو ہے جسم کا اور مجبوط دل کا مالک ہو کیا وہ اتنا زیادہ ڈر سکتا ہے کیا اس کو اتنا ڈر لگ سکتا ہے کہ وہ ڈپریشن میں چلے جائے دوائیاں لینا شروع کر دے وہ ایک کمرے میں بیٹ کر ردراکش کی مالا کے ساتھ جو مہادیو کا منتر جھپنے لگے کیا وہ اتنا ڈپریش ہو جائے کہ وہ کمرے سے باہر نہ نکلے یہ تمام جو ایسی باتیں ہیں جو آپ سامنے اٹھ رہی ہیں سوال کے روپ میں کہ آخر سوشان سنگھ راجپوت کو ڈپریشن کس بات کا تھا کیوں تھا کس چیز سے وہ اتنا ڈڑتے تھے پہلے کیوں نہیں ڈڑتے تھے کائے پوچھے ان کی فلم آئی تھی وہ آپ دیکھیں چھچورے فلم دیکھیں یا دھونی فلم دیکھیں بہت ہی مجبوط طریقے سے انہوں نے اپنے گردار کو پلے کیا ہے تو کیا ہوا اچانک کہ وہ اتنا ڈرنے لگے جو پرکاش آپ نے ابھی چھچورے فلم کا ذکر آپ نے کیا ہے جے پرکاش تو سوال یہ اٹھتا ہے چھچورے فلم میں آتمہتیا کو کس طریقے سے ٹالا جا سکتا اور کیسے مانسک استطیق اور منستطیق کو سنبھالا جائے اس پر وہ پوری فلم تھی اور اس وقت جو لگتار ٹویٹس آ رہے تھے شوشان سنگھ راجپوت کے وہ پردرشت کر رہے تھے کہ وہ اس سمسیا کو بڑی باریکی سے سمجھ رہے ہیں ایک وقتی جو اس طرح کی فلم میں پہلے کام کر چکا ہے کیا وہ خود اپنے آپ کو مانسک روگی بننے دے گا یہ سوال کیا آج بہت بڑا نہیں ہے بلکل بلکل صحیح کہا آپ نے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو فلم کے اندر کردار سوشانت نے نبھایا تھا وہ پورے کردار کو انہوں نے جیا تھا اور اگر کوئی وقتی اپنے کردار کو جیتا ہے تو اس کی پورے کردار کی جو آبھا ہے کردار کا آبھا منڈل ہے وہ اس کے چرطر میں اس کے جیون میں چلے جاتا ہے ایسے میں جب وہ خود کہہ رہے ہیں اپنے فلم کے ذریعے کی آتما ہتیا نہیں کرنی چاہیے اور آتما ہتیا کرنا گلت ہے تو چاہ وہ بانسک روگی بن کر خود آتما ہتیا کر لیں گے یہ جو ایک سوال ہے یہ اب سب سامنے آرہے خاص کر کے پریوار یہ سوال اٹھا رہا ہے پریوار نے نوپنوں کا جو سینٹیمنٹل لیٹر ایشو کیا ہے اس میں بھی یہ سوال اٹھائے گئے ہیں پریوار میں سپریم کورٹ میں بھی یہ سوال اٹھائے ہیں جب پرکاش آپ ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں اس بیچہ آئیے اب آپ کو یہ دکھاتے ہیں کہ شوشانت کے پریوار نے آج نوپنے کی ایک چٹھی زاری کی ہے اس چٹھی میں پریوار نے لکھا ہے کہ شوشانت کی نرمم حتیہ کی گئی ہے صرف پریوار ہی نہیں شوشانت کے پتا کے وکیل بھی یہی کہہ رہے ہیں کل وکاس سنگھ نے کہا کہ شوشانت کے گلے پر بیلٹ کے نشان ہو سکتے ہیں اور اس وجہ سے ریا چکرورتی اور ان کے دوست صدارت پٹھانی ان دونوں کو شک کے گھیر میں رکھا جائے سوال یہ ہے کہ کیا شوشانت کا پلانڈ مڈے ہوا ہے کیا پہلے گلے کو بیلٹ سے دوا دیا گیا پھر فندے سے لٹکایا گیا اور آخر میں سب کو دکھانے کے لیے شو کو بیڈ پر لٹا دیا گیا یہ کئی ایسے سوال ہیں جو لگتار کھڑے ہو رہے ہیں آخر کیوں کہا جا رہا ہے کہ شوشانت کا سیوسائٹ نہیں بلکہ مرڈر ہوا ہے آئی ذرا یہ بھی آپ کے سامنے پر ستت کرتے ہیں سوشانت کے پتا کے وکیل نے کل سپریم کورٹ میں کہا کہ شوشانت کے گلے پر بیلٹ کے نشان ہو سکتے ہیں وکیل نے کہا کہ شوشانت کی ڈیڈ باڈی کو ٹچ کر رہی تھی جب باڈی بیڈ کو ٹچ کر رہی ہو یعنی کہ باڈی جو ہے وہ بیڈ کو ٹچ کر رہی تھی تو پھر سوسائٹ کیسے سمبھ ہو سکتا ہے کیونکہ ایسے میں آپ فانسی کا فندہ لگا ہی نہیں سکتے وکیل نے کہا کہ شوشانت کو پنکھے سے لٹکا کسی نے نہیں دیکھا یہاں تک کہ شوشانت کی بہن میتو نیوی شب کو بیڈ پر ہی دیکھا جس حالت میں ڈیڈ باڈی ملی وہ شک پیدا کرتا ہے شوشانت کی مرڈر تھیوری میں کئی سوال بھی اٹھنے لگے ہیں اگر مرڈر ہے تو شوشانت کا گلہ کس نے دبایا ڈیڈ باڈی کو کس نے لٹکانے کی کوشش کی شوشانت کی باڈی کو کس نے اتارا کیا ایک ہی شخص نے گلہ دبایا اس کے بعد ان کے شریر کو لٹکایا اور پھر پارتھو شریر کو اتار کر بیڈ پر لٹا دیا یہ تمام سوال ہیں جو کھڑے ہو رہے ہیں شوشانت کیس میں مرڈر کا ٹویسٹ آنے کے بعد ان کے دوست اور فلیٹ میٹ رہے سدھارت پٹانی پر بھی شک ہونے لگا ہے اگر شوشانت کے مرڈر پا سدھارت سے کیا کنیکشن ہے یہ سمجھئے سرا شوشانت کی ڈیڈ باڈی سب سے پہلے سدھارت پٹانی نے دیکھی تھی شوشانت کے بیڈروم میں صرف سدھارت پٹانی کا ایکسس تھا ریا نے سدھارت کو شوشانت کے بیڈروم میں ایکسس دیا تھا سدھارت پٹانی نے چابی والے کو بلا کر دروازہ کھلوایا موت کے بعد دو گھنٹے تک کسی کو بیڈروم میں جانے نہیں دیا گیا سدھارت پٹانی نے شوشانت کی بہن کو سب سے پہلے فون کیا سوال یہ ہے کہ کیا ریا اور سدھارت کے بیچ کوئی باتشیت ہو رہی تھی کچھ ایسا تھا جس کے بارے میں ابھی تک جانکاری اپستت نہیں ہے کیا شوشانت کے اکاؤنٹ میں ریا اور سدھارت پٹانی ہرافیری کر رہے تھے یہ تمام سوال کھڑے ہو رہے ہیں اس لیے آئیے اب آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ شوشانت کی موت کی تھیوری کو اب تک جو سیسائٹ کہا جا رہا تھا اب اس میں پریوار کا دعویٰ ہے کہ شوشانت کی ہتیا ہوئی ہے ہمارے ساتھ شوشانت کے پتا کے وکیل وکاس سنگھ جڑے ہوئے وکاس جی پہلا سوال میرا پریوار کی طرف سے ایک پتر جاری ہوا ہے ابھی تک بات دوی زبان میں کہی جا رہی تھی کہ شوشانت کی ہتیا کی گئی ہے اس چٹھی میں صاف صاف کہا گیا ہے کہ شوشانت کی نرمم ہتیا کی گئی ہے کیا لگتا ہے آپ کو اس کے پیشے وجہ کیا دیکھتی ہے دیکھیں یہ تو پریوار والوں کو شروع سے ہی پتا تھا کہ بڑا سسپیشر سرکمسٹینس میں ان کی موت ہوئی ہے اور جب پریوار کی کسی بھی سدس سے نے ان کو لٹکا نہیں دیکھا کسی بھی سدس سے یہ سمجھایا نہیں گیا کہ اس ہائٹ سے کس طرح سے انہوں نے سویسائیڈ کیا ہے لیکن ممبئی پولیس چونکہ بار بار سویسائیڈ ہی بول رہی تھی انہوں نے شروع میں ہی ڈیکلیئر کر دیا تھا پریوار کے لیے شروع میں بولنا کہ یہ مرڈر ہے صحیح نہیں تھا کیونکہ جب تک کوئی ان کے پاس پروف نہ ہو کسی کو مرڈر کیسے بولا جانی لیکن جس طرح سے ممبئی پولیس اب ارچن ڈال رہی ہے جس طرح سے ممبئی پولیس اب انویسٹیگیشن صحیح دشا میں جانے بھی نہیں دے رہی ہے تو کہیں نہ کہیں لگ رہا ہے کہ کچھ ڈال میں کالا ہے اسی لئے پریوار میں دیکھیں اس چٹھی کے مادیم سے تو نہیں لیکن جو سٹیٹمنٹ لکھائیں گے پولیس کو اور جو کل کو جب معاملہ ٹرائل میں چلے گا جو ویٹنس باکس میں بولیں گے ان سب سے ultimately decide ہوگا کوٹ کو decide کرنا پڑے گا کہ یہ murder ہے ابیٹمنٹ تو suicide ہے لیکن جتنے سوالیاں نشان اٹھ رہے ہیں ان کے circumstances ان کے موت کے circumstances کے ساتھ اس میں بہت بہت گمبیرتہ ہے اور بہت doubts آ رہے ہیں من میں سب کے پریوار کے بھی اور سب کے من میں آ رہا ہے کہ یہ suicide اس میں ہونا مشکل ہے کیونکہ ان کی جتنی لمبائی تھی اور جتنا پنکھا سے جہاں سے بیٹ پہ وہ کھڑے تھے وہاں پہ لٹکنا possible نہیں تھا اور بیٹ کے بغل میں اگر آپ suicide کرنے کے لئے خودتے ہیں تو نیچونل انسٹنکٹ ہے آپ اپنے آپ کو واپس لے آئیں گے اسی لئے آپ کو دھیان ہوگا suicide میں لوگ نورمیلی سٹول کا استعمال کرتے ہیں جس کو کی سٹول سے ایک بار پارس پیر سے آپ نے لات سے ہٹا دیا تو پھر آپ کے پاس کوئی مادھیم نہیں رہتا ہے اپنے آپ کو بچانے کا اگر آپ چاہو بھی بچانے آپ کو تو اس طرح کا اس میں ایسا کوئی پروف نہیں ہے کہ سٹول تھا سٹول تو انفیکٹ تھا بھی نہیں اور سٹول ہونے کا چانس اس لئے بھی نہیں تھا کیونکہ ہائٹ جو تھا اس میں سٹول ہونے کا ایسے بھی پلنگ پہ آ جاتے ہیں اگر سٹول ہٹا بھی دیتے ہیں تو اس لئے بہت سے سوال ہے اور چونکہ ممبئی پولیس نے اس دشاہ میں انویسٹیگیشن نہیں کیا ہے اس لئے پریوار کو بڑا ڈاؤٹ لگ رہا ہے وکاس جی لیکن اس پورے معاملے پر اب تقریباً دو مہینے ہونے کو آ رہی ہیں شروعات میں مردر تھیوری بلکل سامنے نہیں رکھی گئی تھی نہ پریوار کے دوارہ نہ کسی اور شخص کے دوارہ دوی زبان میں بات ضرور ہو رہی تھی تو آج جب آپ مردر کی بارے میں بات کر رہے ہیں ہرتیا کی بات کرتے ہیں کچھ نہ کچھ تو آپ کے پاس آدھار ہونا چاہیے دیکھیں جو ان کے فوٹوگرافز ہیں جو پریوار والوں نے میرے ساتھ شیئر کیے ہیں جو امیجیٹلی ڈیتھ کے جو فوٹوگرافز ہیں اس میں جو نشان ہے بڑا عجیب طرح کا ایک بڑا ہی مطلب سٹرونگ ایک بیلٹ کا جیسا نشان ہے کپڑے سے اگر کوئی مرتا ہے یا سوسائیڈ کرتا ہے یا آپ نے آپ کو پھندہ لگاتا ہے تو کپڑے کا نشان ویسا پرومیننٹ ایک یونیفارم ایک لائن میں نہیں جائے گا اس لیے کچھ تو اس میں ہے ضرور جو کی کہیں نہ کہیں اس میں کچھ شکایا جا رہا ہے اور جب تک کی پراپر انویسٹیگیشن نہیں ہو اس معاملے کے تہہ تک نہیں پہنچ سکتے ہیں لوگ بلکل بکاس جی لیکن اس میں ظاہر سے بات ہے فورنسکس کا بہت بڑا ہاتھ ہوگا لیکن آئیے ذرا بات کرتے ہیں سوشانت کے فلیٹ میٹ صداد پٹانی کے بارے میں صداد پٹانی کے پاس شوشانت کے روم کا ایکسس تھا کیا آپ کو لگتا ہے کہ شک کی سوئی کم سے کم آپ کے حساب سے صداد پٹانی پر ہے دیکھیں صداد پٹانی جو ہے بڑا شاتر ہے جب تک ایف آر درج نہیں ہوا تھا تب تک پریوار سے بات کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ ہم مدد کریں گے ریا کی شکایت بھی کرتا تھا تو کہیں نہ کہیں ایسا لگا کہ شاید صداد پٹانی کا رول نہیں جیسا ہی ہے ایف آر درج ہو گیا آپ کو یاد ہوگا اس نے ایک ایمیل بھیجا اور کہا کہ میرے کوئی پریشرائز کیا جا رہا ہے تو وہ سارا اس کا ایک ایفرٹ بلکل پلٹ گیا اور اس نے جو ہے ریا کے ساتھ ہیلپ کرنے والی بات شروع کر دی تو کہیں نہ کہیں صداد پٹانی چونکہ اسی نے بوڈی اسی نے روم کو کھولا تھا اور اس کا اگر کنڈکٹ قویسچنیبل آج کے دن ہو جاتا ہے کسی بھی طرح سے تو بہت ہی بہت ہی اہم ہوگا کہ صداد پٹانی کو کسٹوڈیل انٹروجیشن کیا جائے تو پتا چلے گا کیونکہ چابی بنانے والے کو بلائیا اس نے چابی بنا دیا اس کے بعد اس کے سامنے کمرہ نہیں کھولا اگر اتنی جلدی تھی تو ترد کھول دیتا اس کو روم سے باہر گھر سے باہر نکال کے اس لئے صداد پٹانی شاید اس پورے معاملے کی کڑی کا سارا وہ حساب رکھتا ہے اور اسی وہی بتا پائے گا کی ایکچولی کیا ہوا ہے اس گھر میں سوسائیڈ ہے یا مرڈر ہے کیونکہ کردار تو وہی رہیں گے چاہے سوسائیڈ ہو یا مرڈر کیونکہ صداد پٹانی ریا کا ہی آدمی تھا اور اب جس طرح سے اس نے میل دیا ہے تو کلیر ہو رہا ہے کہ بلکل وہ ریا کے ساتھ اس کی سانٹھ گاٹ ہے اس لئے اگر صداد پٹانی بھی کچھ کر رہا ہے بلکل بگازی لیکن اس میں ایک مہتبون سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ ایک ورشت وکیل ہیں نہ جانے اس طرح کے کتنے معاملے آپ نے ابھی تک کوٹس میں ہنڈل کیے ہوں گے ہر حتیہ کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے اس حتیہ کے پیچھے یا یوں کہیں کہ تطاقتت کیونکہ ریا تو وہاں تھی نہیں ریا کے کہنے پر ان لوگوں نے جو بھی کیا ہے تو کیا ہے تو اس لئے definitely ایک سے زیادہ لوگ شامل ہیں کتنے لوگ شامل ہیں کس کس نے کیا بھومی کا نیوہائی ہے وہ تو دیکھئے انویسٹیگیشن کے بعد ہی نکل پائے گا اس لئے آج کے دن میں ہمارے لئے کچھ بھی کہنا پریمیچورل لیکن جہاں تک پریوار کا سمبند ہے ان کو بہت ہی چنتہ ہے کہ اس کیس میں ان کو جسٹس نہیں مل رہا ہے اور وہ چاہتے ہیں کسی بھی طرح جسٹس ملے اسی جسٹس کے دور میں وہ پٹنا گیا ہے پٹنا کے پولیس کو جب سہیتہ نہیں ملی تو سی بی آئی کا سمارتھن کے لئے چیف مینیسٹر سے ریکویسٹ کیا اور سی بی آئی نے اب ٹیک اپ کر لیا ہے تو ہم لوگ امید ہے کہ جلدی سے جلدی اس ماملے میں تحقیقات تک پولیس پہنچ پائے گی اور پتا چل پائے گا کہ کون کس نے کس نے کیا کردار نبھایا ہے جی وکاس جی بہت دنواد بات کرنے کے لئے اور اس کے ساتھ ساتھ انصاف تو ملائیں چاہیے اور پتا بھی چلنا چاہیے کہ آخر کار ششانت کے ساتھ ہوا کیا ششانت کے پریوار نے جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا نو پنے کی چٹھی جاری کی ہے اور کہا ہے کہ ششانت کے نرمم ہتھیا کی گئی ہے پریوار نے ریا چکرورتی پر ہنی ٹراب کا گمبھیر آروپ گائے اور کہا ہے کہ ہنی ٹراب گینگ نے ششانت کو لوٹا ہے اور پھر اس کی ہتھیا کی ہے یہی ہنی ٹراب گینگ اب پریوار کو اپماند کرنے میں جوا ہے پریوار کا آروپ ہے کہ ہنی ٹراب گینگ ششانت کو مانسک رو بھی بتا کر ڈپریشن کی کہانی گڑھ کر اس کے ذریعے اور اس کے کنڈیکٹ پر اس کے کیریکٹر پر توام طرح کی کیچڑ اچھالنے کی کوشش کر رہا ہے ششانت کے پریوار نے نوپنوں کی جو چٹھی لکھی ہے آئیے ذرا اس کا کچھ ذکر اب آپ کے سامنے بھی کرتے ہیں سوال ششانت کی نرمم ہتھیا کا ہے سوال یہ بھی ہے کہ کیا مہنگے وکیل قانونی پینچیدگیوں سے نیائے کے بھی ہتھیا کر دیں گے اس سے بھی بڑا سوال یہ ہے کہ اپنے کو ایلیٹ سمجھنے والے انگریزیت میں ٹوبے پیڑیتوں کو ہکارت سے دیکھنے والے نقلی رخوالوں پر لوگ کیوں بھروسہ کریں سوشانت کے پریوار جس میں چار بہنیں اور ایک بڑھا باپ ہے انہیں سبق سکھانے کی دھمکی دی جا رہی ہے ایک ایکر سب کے چرطر پر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے سوشانت سے ان کے سمبندھوں پر سوال اٹھایا جا رہا ہے تماشا کرنے والے اور تماشا دیکھنے والے یہ نہ بھولیں کہ وہ بھی یہی ہیں اگر یہی عالم رہا تو کیا گارنٹی ہے کہ کل ان کے ساتھ ایسا ہی نہیں ہوگا اس کے ساتھ ساتھ اس چٹھی میں سوشانت کے پریوار میں ہنی ٹرپ کی بات کہی ہے دراصل بولی ووڈ میں ہنی ٹرپ کا کیا کوئی اتحاس ہے یا دراصل یہ کیا ہے سمجھے ذراعہ سے سوشانت کے پریوار کے سبر کا باندھ تب ٹوٹا جب مہینہ بیٹھتے نہ بیٹھتے مہنگے وکیل اور نامی پی آر ایجنسی سی لیش ہنی ٹرپ گینگ ڈنگ کے کچھوٹ پر واپس لوٹتا ہے سوشانت کو لوٹنے مارنے سے تسلی نہیں ہوئی تو اس کی سمجھتی کو بھی اپمانت کرنے لگتا ہے ان کی بارات میں رخوالے بھی صافہ باندھے شریک ہوتے ہیں آج سوشانت کی ہتیا کو لے کر کروڑوں لوگ ویتحت ہیں سوشانت کے پریوار پر چوترفہ حملہ ہو رہا ہے ٹی وی اخبار پر اپنا نام چمکانے کی گرز سے کئی فرضی دوست بھائی ماما بن اپنی اپنی ہاںک رہے ہیں ایسے میں بتانا ضروری ہو گیا ہے کہ آخر سوشانت کا پریوار ہونے کا مطلب کیا ہے ساتھ ساتھ اپنی چٹھی میں سوشانت سنگھ راجپوت کے پریوار نے ممبئی پولیس کی پوری جانچ کو سوالوں کے گھیرے میں رکھا ہے کئی سوال بھی کھڑے کی ہیں جو ہوا ہے وہ دشمن کے ساتھ بھی نہ ہو ایک نامی آدمی کو تھگوں بدماشوں لالچیوں کا جھنڈ گھیر لیتا ہے علاقے کے رخوالے کو کہا جاتا ہے کہ بچانے میں مدد کریں انگریزوں کے وارث ہیں ایک ادنا ہندوستانی مرے انہیں کیوں پرواہ ہو چار مہینے بعد سوشانت کے پریوار کا بھے یہی ثابت ہوتا ہے انگریزوں کے دوسرے وارث ملتے ہیں دیوی چکشو سے دیکھ کر بتا دیتے ہیں کہ یہ تو جی ایسا ہوا ہے ویابہاری کا آدمی ہے پیڑتوں سے کچھ ملنا نہیں سو ملازم کی طرف ہو لیتے ہیں انگریزوں کے ایک اور بڑے وارث تو جالیا والا فیم جنڈرل ڈائر کو بھی مات دے دیتے ہیں سوشانت کے پریوار کو کہتے ہیں کہ تمہارا بچہ پاگل تھا سوسائیڈ کر گیا ہوتا رہتا ہے کوئی بات نہیں ایسا کیوں کہ پانچ دس موٹے موٹے لالوں کے نام لکھوا دو ہم اس کا بھوت بنا دیں گے سوشانت کے پریوار کو شوک منانے کا بھی سمیں نہیں ملتا ہے ہتھیاروں کو ڈھوننے کے بجائے رخوالے اس کے مرت شریر کی فوٹو پر درشنی لگانے لگتے ہیں ان کی لاپرواہی میں سوشانت مرا اتنے سے من نہیں بھرا تو اس کے مانسک بیماری کی کہانی چلا اس کے چڑتر کو مارنے میں جھوٹ جاتے ہیں سوشانت کے پریوار نے موٹے لالوں کا نام نہیں لیا تو کیا ہوا انگریزوں کے وارث ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں سو فیشن پریڈ میں جھٹ گئے تو کل ملا کر پریوار نے کئی ایسے سوال کھڑے کی ہیں جو لگتار آج ممبئی پولیس پر ہی نہیں بلکہ اس پورے معاملے کو ایک نیا اینگل دے رہے ہیں بن رہے ہم اس ساتھ ایک چھوڑا سا بریک لے رہے ہیں ترنت واپس آ کر آپ کو بتائیں گے شوشانت کے اس میں پٹنا سے کیا آ رہی ہے بڑی خبر موسیقی